بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب علامہ صاحب عمرویب صاحب بیرستر صاحب جتنی بھی ہمارے سٹیج پہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور جو ہمارے بہن بائی السلام علیکم میں تو کوئی اتنا اچھا مقرر نہیں ہوں جتنا علی محمد خان اور شہریار خان انہوں نے تقریریں کیے اور جو میں نے کچھ باتیں اپنی لی بنائی ہوئی تھی وہ بھی سالی بینہ علی محمد خان نے اتباس میں کر دی تو بہرحال خان صاحب کے ساتھ زندگی کے ایک لمبا عرصہ گزرا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تاریخ حساب سے پہلے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا جب شکت خانم کمپین شروع ہو گی اور اس وقت سے میں اس کے ساتھ کمپین میں تھا پھر جون نائنٹی سکس میں پی ٹی آئی جائن کی اور کافی افسر ڈاؤن سے مدرین اس وقت بھی جو ہمارا مین منشور کا حصہ تھا اور جو ہمارے آئین میں بھی بالکل واضح تھا کہ اسلامیک مارڈرن ویل پیر سٹیٹ یعنی اس وقت جو ہم نے نعرہ لگایا تھا وہ اسلامیک مارڈرن ویل پیر سٹیٹ جو اس کا مقصد بندی رکھنی آسا تھے اسلامیک مارڈرن ویل پیر سٹیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو عمران خان نے صرف یہ موز نہیں کہا یعنی جب بھی مسلمانوں کی اوپر جو ظلم ڈایا گیا اور جب مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی لیلیشپ کی ضرورت ہے تو وہ عمران خان تھا یہ صرف بات نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں وار ان ٹیلر کی حوالے سے وار ان ٹیلر جب شروع ہوا تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ حمد نہیں تھی کہ وہ پبلکلی امریکہ کی مخالفت کریں میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹی اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ اس نے دیکھیں کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت اس ایشو پہ پبلکلی امریکہ کی خلاب بات نہیں کی امریکہ کی جب اپریشن شروع ہوئے اس حوالے سے بھی امریکہ نے بات کی اور اس پہ ہمارا بلکل واضح ہوں کے توصل کی کہ یہ جو امریکہ نے افغانستان میں اپریشن شروع کیا ہے ان کے سیاسی مقاصد ہیں اور وہ سیاسی مقاصد ابھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا سیاسی مقاصد تھے اور امریکہ نے اس وقت جو اگر وہ جیل میں ہے تو وہ جیل میں وہ انٹرلیشن ایشو میں ہے وہ اسلام پھو گیا اور خاص کرتے کے اس لئے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ کوئی آپ بات کرتے ہیں اس کی جو اینا تضحیق کرواتی ہے جس کو آپ آزاد میڈیا کا آپ نے آپ کو بردان سمجھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی مسلم لیڈر نے یہ اقوائم دہیدہ کے پرپارک میں یہ اٹھا ہے امران خان نے اٹھا ہے اسلامپوپیا کے حوالے سے آپ بتائیں کہ جتنی مشکل سے خاص کر یورپ میں اور امریکہ میں نائن ساری الیون نائن الیون نائن الیون کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا جس طرح ہمیں اچود بنا کے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اور جو مشکلات جو یورپ میں اور امریکہ میں ہیں ادھر جو لوگ ہمارے رہتے ہیں اس کو پتا ہے کہ کتنی مشکل زندگی تھی اس پہ امران خان نے بلکل کٹیگاری کے لیے اپنی مسلم امہ کی نمائنگی کی بیگر پرائی منسٹر سرپدر نہیں جب مکہ میں اسلامی سرباری کانپرس ہو رہی تھی تو ادھر بھی امران خان نے تمام مسلم کنٹیز کو بتایا کہ وہ سائل حمال جاتے ہیں تھیل کے ایک بہت بڑا اللہ نے ہمیں لنیمت دی ہے عبادی کے لیے آج سے ہم زیادہ ہے لیکن پھر دنیا میں ہم ذریعت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتا ہوں یہ ناراضگی امریکہ کے اس دورے کے بعد شروع ہوئی جب امران خان نے کہا کہ ہم جو عبار اسلامی سربارائی کانپرس ہیں یہ صرف ڈیبیٹنگ کلپ ہے اس کے کوئی عملی اقدامات ہونی چاہیے کہ مسلمان محسوس کرے کہ یہ ہماری لیڈر جو ہے نا ہماری بات کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ملیشیا میں ایک کانپرس کرنا چاہتے ہیں جس میں ہماری کوئی دوست بھی ناراض ہوئی آپ کو پتا ہے جن میں نہیں جاتا اور وہ نارا یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں یہ ایک پنسپہ ہے یہ ایک تصور ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں اور عمران خان نے جب خودی اور خودداری کی بات کی کہ ایسے قوم پاکستانی قوم کے حیثیت سے ہم کسی کے سامنے سر نہیں چکائیں گے ایک ہم خوددار قوم ہیں ایک خوددار قوم کے حیثیت سے ہم دنیا کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کے حیثیت ملے پاکستانی قوم کو بھی رسپیکٹ ملے پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے تو جب اس نے خودی اور خودداری کی بات کی جب اس نے اسلام پوبیا کی بات کی جب اس نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب مستاخی ہوتی ہے تو میں تقریب ہوتی ہے اور جب ہم یہاں انہوں نے دکاری موت خان نے ہم نے بہت سارے کنم سادی کی ہم نے عقیدہ حدب نبوت نصاب کا حصہ بنایا ہم نے یہ قراردار پاس کی نیشن سنی میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مبارک لیا جائے گا تو اس کے ساتھ خط میں نبوت لکھا جائے گا جب ہم نے یہ بہت سارے کیا تو یہ وہ اقدامات تھیں کہ اس سے پہلے جو اسلام کے نام سے بات کرتے ہیں میں باپی جاتا ہوں میں کسی کے ساتھ وہ کنٹرولشن نہیں لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے وہ بات کی اس لیے ہمیں اس پر پکھر ہے اگر اس وقت ہمارا لیڈر جیل میں ہے تو وہ اس لیے جیل میں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی خودداری کی بات کرتا ہے اس نے غلامی سے انکار کیا ہے اور انہوں نے دنیا کی مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ کٹے ہوں آپ متحد ہوں متفق ہوں تو ہم دنیا میں حکم نہ نہیں کر سکتے ہیں ہم کسی سے کیوں حکم ہیں لیکن مصرح پوستر پوچھا یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہیں آج ہمارے جو اے نا کوئی جتنی بھی حکمران ہیں ان کی اپنی ذاتی مفادات کے خاطر انہوں نے اس عوام کو بیج دیا ہے انشاءاللہ طرح پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنانے صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست بنانے اور پاکستان کو وہ جو ہمارا بیسک نظریہ ہے کہ ایک اسلامی مادرل ویلپر سٹیٹ کی طور پر رشاہ اللہ اس ملک کو لے کے جائیں گے تو پاکستان بنے گا جس کی مقصد نہیں بناتا کہ پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ انشاءاللہ طالعہ میں اپنی لوگوں کو یہ ایک اندہانی کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو سبق ہمیں دیا ہے یہ کوئی بھول جائے یہ کوئی بھول جائیں کہ ہم اس سبق کو بھول جائیں گے اور یہ کوئی بھول جائیں کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے نا مختلف اٹرامات کر کے مختلف جو ہے نا ہمارے خلاف یہ پیسرے کر کے ہمیں دبائیں گے ہم دبنے والے نہیں ہیں ایسا ہے نہیں کہ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ کے اوپر پریشانی تو نہیں ہے ڈٹکے کڑے ہیں ڈٹکے کڑے ہیں انشاءاللہ طالعہ مضبوطی کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ اور یہ یاد رکھیں انشاءاللہ عبران خان کو یہ مزید جیل میں نہیں لگ سکیں گے اور اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ طالعہ ہم عوام کو جو ہے نا ابھی ہمارے پاس پہلے تو ہم اپنی تمام آپشن ایگزاست کر رہے ہیں مدالتوں بھی بھی جا رہے ہیں اس سبلی میں اور اگر یہ انہوں نے اس جو ہمارے آواز ہے اس کو نہیں سنا تو پھر ہمارا کیل پروڈو پہ ہوگا تینکی اسلام علیکم